درود پاک پڑھنا میرے بھائیو رب العالمین کو بڑا پسند ہے اس لئے قرآن عظیم میں حکم دیا کہ تم درود پاک پڑھا کرو میرے بھائیو درود پاک کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں آپ دیکھیں گے آپ کی دعاؤں میں برکت اور تاثیر حد درجے کی بڑھ جائے گی انشاءاللہ عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں جس دعا اور نماز میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے رکی رہتی ہے وہ اوپر نہیں جاتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے اللہ اکبر اس لئے فرمایا جس دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا اس دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتے سبحان اللہ اس لئے میرے بھائیو اپنی دعاوں کے اول و آخر کسرت کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں اور جب درود پڑھیں تو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر اللہ سے دعا مانگیں اللہ کو اپنے دل کا حال اپنی مصیبت اور پرشانی سنائیں اور اس کے بعد پھر دعا کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں میرے بھائیو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعاوں میں حد درجہ کا اثر انشاءاللہ بڑھ جائے گا اس عمل کو میرے بھائیو ہدھ بھی اپنی دعاوں کا حصہ بنا لیں ہمیشہ کے لئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں آپ دیکھیں گے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا حاص کرم فرمائیں گے